بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدالوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو ییس شیف میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے رمضان میں اور بھی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اپنی صحت کا صحت ٹھیک رہے گی تو ہم روزے احسن و خوبی رکھ پائیں گے ورنہ رہ جاتے ہیں بعد میں ان کی قضا بھی پوری کرنی خاصی مشکل ہو جاتی ہے تو اچھے آئل کا استعمال کریں زیادہ تر فرائنگ آئٹم کا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہار سے لے کر آتے ہیں زیادہ تر جو ایک مین ڈیفرنس ہوتا ہے گھر کے اور بہار کے کھانوں میں انگریڈنٹس کا تو ہے ہی کہ مسالہ پتہ نہیں کیسا یوز کرتے ہیں ہینڈز واش کرتے ہیں یا نہیں لیکن خاص طور پر جو تلی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہی ہوتا ہے کہ ان کا آئل اچھا نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ طبیعت پر بھاری بھی رہتا ہے اس سے طبیعت بھی خراب جاتی ہے وہ اپنی کاؤسٹنگ کو اسی طریقے سے مینج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئل بہت ہی کم کالیٹی کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ڈالڈا ککنگ آئل اپنی فرائی ہوئی جتنی بھی کھانے ہیں ان کو ڈالڈا ککنگ آئل میں فرائی کریں تاکہ وہ طبیعت پر لائٹ رہے وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی اس میں موجود ہوتا ہے اومیگا تھری ہے اومیگا سکس ہے اور ہم سب کا جانا اور پہچانا ہے ڈالڈا فورٹی فائیڈ ککنگ آئل جو رمضان میں ایک شاندار بچت بھی لے کر آیا ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے آلپرز آلپرز کا ملک بھی ہے آلپرز کی ڈیری کریم ہے آلپرز کی موزریلا چیز ہے چیڈر چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سلائس چیز بھی موجود ہے اور ہمارے پاس ہے کرشی جامشیری جو کہ روز فلیور میں تو ہے ہی اس کے ساتھ اس کا ایک الائچی کا فلیور بھی ہے اور بہت ہی زبردستہ ہے شربت الائچین اس کے ساتھ بھی آپ اپنے سہر اور افطار کو ریفریشنگ بنا سکتے ہیں آج کی ریسپیز کی طرف آ جاتے ہیں آج ہم بنانے جانے ہیں چکن چیز رول اور چکن چیز رول میں چکن ہم لیں گے سبروسو کی اور سبروسو کے بہت ہی زبردستے کٹس ہیں اگر ہم ان کی رو چکن کی بات کریں ان کی بونلیس ہے ڈرم سٹکس ہیں ونگز ہیں بوٹی کٹ ہے کڑھائی کٹ ہے بہت ہی نیٹلی ہائیجینکلی کٹس بنا کے پیک کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی ریسپی کے اکارڈنگ سبروسو کے کٹس کو استعمال کریں اس کے علاوہ ان کے ریڈی ٹو کک چیزیں بھی ہیں جیسے کہ نگٹس ہیں پاپرز ہیں پیٹیز ہیں اور سموسے ہیں ان کی ہم نے سموسے بھی ٹرائے کیے تھے بہت ہی زبردستی ہیں تمام ہی چیزیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں کنمینینٹ ہے اپنی زندگی کو تھوڑا سا آسان کر لیں رمضان میں جب ہم اتنے ہیکٹک شیڈیول سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اگر دیر ہو جاتی ہے یا فلیور کو چینج کرنے کے لیے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے سبروسو کے جو ریڈی ٹو کک میلز ہیں جو ان کے سنیکس ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ افطار میں تو آج ہم چکن چیز رول بنانے جا رہے ہیں تو سبروسو کی بونلس چکن جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی تھوڑی سی کوکنگ کر لیں اور پھر ہم آ جائیں گے رول کی فلنگ کی طرف اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے رول کو رول کیسے کرنا ہے تو چلے میں جا رہی ہوں سبروسو کے ڈی فریزر کی طرف اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں بونلس ہانڈی یہ آگئی ہماری سبروسو کی بونلس ہانڈی جو کہ ایک کیجی کا پیکٹ ہے اور مجھے اتنا زیادہ تو نہیں چاہیے تو ہم اس میں سے کچھ لے لیں گے اور یہاں پر میرے پاس جو کڑھائی ہے وہ بھی موجود ہے تو یہ پیکٹ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اوپن اس کے علاوہ جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہے نمک سفید مرچ ساتھی سویا سوس چلی سوس اور ایگ یا پھر پکلی سی ایک لائس ہی بنا لیں اور اس کے ذریعے آپ اپنی جو رول ہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹا تھوڑا سا پیس جو ہے وہ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں رولز بنانے ہیں ویسے آپ اس سے ہانڈی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی اور زبردستی بنے گی تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو اسٹوو یہاں پہ کر دیتے ہیں آن نمک اور میں اس میں ایٹ کروں گی کالی مرچیں سوسس کا استعمال کریں گے اور کیونکہ بونلس چکن ہے بہت ہی جلدی گل اور پک جائے گی تو میں یہ چیزیں ایٹ کر کے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پہ ہم ڈھگ دیں گے یعنی کہ نمک ایٹ کریں گے کالی مرچوں کا پاورر ایٹ کریں گے سویہ سوس ہے اور ساتھی چلی سوس ہے جیسے ہی ہماری بوٹیاں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم ان کو نکالیں گے میں ویسے کوئی ویجیٹیبل ایٹ نہیں کر رہی ہوں آپ کی اپنی پسند پر ہے اگر شامل کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن آج ہم اس کو چیز کے ساتھ بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا لگے گا اور آلپرز کی سلائس چیز برابر ہے ایک گلاس دودھ کی تو اگر بچے یہاں بڑے دودھ کا اتنا استعمال نہیں کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ چیز ضرور ایٹ کریں گے ہم نے ایٹ کیا ہے وائٹ پیپر اور کالی مرچیں بھی میں اس میں شامل کروں گی ثوڑا سا سویا س medidasone ایٹ کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ پکروجب میں درائی ہی ہوگا اور میں اس میں...ain میں یٹ سے دو Ada ملٹس ایٹ کر دیتے ہیں کسی قسم کا کوئی آئل شامل نہیں کر رہی ہوں نگان 되면 ماچیں دیپ فرائی ہوگا اور ایس کے علاوہ، ہم یٹ چیز کرنی ہے تو ہم اس کوzony نہیں کریں گے پھیلی ایٹ کر دیتے ہیں پانی پکنےwechsel میں اس میں کالی مرچیں میں نے ایڈ نہیں کی ہے کالی مرچیں بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس پون سے تھوڑا سا چکن کو توڑ لیتے ہیں میں سے ہم نے اس کو ڈی فروسٹ تو کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی آج ایک بہت ہی زبردستی ڈرنک بننے جا رہی ہے ہمارے پاس ہے جامے شیری تو جامے شیری کے ساتھ ہم ریڈ کوئین موکٹیل بنائیں گے اور اس موکٹیل کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ریڈ گریپ جوس بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے مینگو جوس سوڈا ہے لیمن ہے یہ تمام چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے تو ایسا کرتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے آپ لوگ بھی تھوڑے بہت اپنے کام ختم کر کے آئیں واپس آتے ہیں ریسپی کو کنٹینیو کرتے ہیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک واپس آتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد چکن اور چیز رول کے لیے ہم نے کیا کیا چکن سویا ساوس چلی ساوس نمک سفید مرچ یہ تمام چیزیں ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور سبروسو کا ہم نے لیا تھا بوٹی کٹ اس کو ہم نے رکھ دیا یہاں پر پکنے کے لیے اور کیونکہ ابھی اس کے پکنے میں ٹائم ہے تو کیوں نہ سبروسو کی کچوری کو فرائے کیا جائے فرائے کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ڈالڈا کوکنگ آئل جو کہ نہ صرف بوٹلز میں دستیاب ہے بلکہ پاؤچز میں بھی دستیاب ہے وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاؤچ ہونا چاہیے اس کو اپنی آئل کی بوٹل کو ریفل کرنے تو آپ ڈالڈا کا یہ جو پاؤچ ہے یہ لے سکتے ہیں میں اس کو کرتی ہوں یہاں سے کٹ ایک عدد سمپل سی آپ کو چاہیے ہوگی سیزر اور اس کو ایڈ کر دیں گے کڑھائی میں ویسے بھی اگر ہم رمضان کی بات کریں نانا کرتے کرتے بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ہمیں اور آپ کو فرائے کرنا ہی ہوتا ہے یا رول ہیں یا سموسے ہیں یا سبروسو کا کوئی کچھوری ہے کوئی آئٹم ہے نگٹس ہیں یہ تمام چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر کا ہوتا ہے یہ پاؤچ یہ پاؤچ آپ نے اپنی کڑھائی میں ایڈ کرنا ہے اور جتنا بھی فرائنگ کا کام ہے وہ آپ کریں اور اس کے بعد میں تو ویسے زیادہ تر یہ کرتی ہوں کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی کڑھائی بنانی ہے بریانی بنانی ہے کیمہ بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے تو آپ نے آئیل اپنی کڑھائی میں سے لیں تاکہ وہ آئیل آپ کا یوز ہوتا جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریفل کرتے جانا ہے اور ڈالڈا کا آئیل بہت لائٹ رہتا ہے میں آپ سے ہمیشہ یہی کہتے ہوں طبیعت پہ بہت وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی موجود ہے اس میں اومیگا تھری اور سکس موجود ہے آئیل کو گرم ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے لے کر آ جاتے ہیں سبروسو کی زبدسی کچوریاں وہ تمام لوگ جن کو کچوریاں اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہ آپ نے آٹا گوننا ہے نہ آپ نے اس کو بیلنا ہے نہ آپ نے کچوری بنانی ہے آپ نے صرف پیکٹ کھولنا ہے سبروسو کا اور آپ کے سامنے آ جائیں گی زبردستی تیار کیوی کچوریاں کیونکہ کچوریاں ہماری فریز ہوئی ہیں تو ہلکے گرم آئل میں ہی ہم اس کو شامل کر دیں گے تاکہ یہ پکنا بھی شروع ہو جائیں اور آئل بھی گرم ہوتا رہے گا یہ میں نے نکال لی کچوری بہت زبردست طریقے سے ہی کچوری جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو یہ آگئی ہماری افطار کے لیے بہت اچھی ہے میں نے دیکھا ہے ویسے لوگ کچوری بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ فل والی کچوری ہے اس کے بعد آپ ان کو جس بھی چٹنی کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو میں ان کو چھنے میں یہاں پر ایٹ کر دیتی ہوں اور ان کو شامل کر دیں گے گرم گرم بہت زیادہ گرم نہیں ہے آئل ابھی ہمارا آئل ہلکا گرم ہی ہے تو میں یہ کچوریاں ایٹ کر دیتی ہوں یہاں پر تاکہ کچوریاں جو ہیں وہ ابھی ہماری کڑھائی کیونکہ بڑی ہے تو میرے خیال ہے میں تمام پیسز شامل کر سکتی ہوں تین اور پیسز ہیں میرے پاس یہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور ہلکے ہلکے آئل بھی گرم ہوتا رہے گا اور ساتھی جو ہماری کچوری ہے وہ بھی فرائے ہوتی رہے گی ہمیشہ جب چیزوں کو فرائے کریں کڑھائی کے سائز کے حساب سے آپ نے چیزیں ایٹ کرنی ہے ایسا نہ کریں کہ آپ کی کڑھائی چھوٹی سی ہے آپ نے بہت زیادہ چیزیں ایٹ کر دیں اکثر آئل گرم ہو کے باہر کی طرف بھی آنے لگتا ہے اور میں یہ ہی کہوں گی کہ گھر میں آئل کی جو کڑھائی ہے خاص طور پر رمضان میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو ہینڈل والی کڑھائیاں ہوتی ہیں ہمارا اکثر اپنا کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے ہم افطار میں بہت پینک میں آ جاتے ہیں جل بازی کرتے ہیں ٹائم کی شوٹیج ہے گیس چلی جائے گی اور ان تمام چیزوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچن کے یہ جو چھوٹے موٹے سے ہاتھ ساتھ ہیں اس کے بعد ہاتھ جل جائے یا کچھ ایسی ہو جائے تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کوشش کریں ہینڈل والی کڑھائیوں میں آئل مت رکھا کریں جب تک آئل تھنڈا نہ ہو جائے اس کو ٹرانسفر نہ کریں اس کو چولے پر ہی رکھے رہن دیں اور افطار میں اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہے گیس چلی جاتی کوئی مسئلہ نہیں آرام آرام سے چیزوں کو کریں کچھ چیزیں اگر رہ بھی گئیں تو چلیں کوئی بات نہیں افطار کے بعد آپ ان کو کمپلیٹ کر لیجئے لیکن یہ ہے کہ کسی قسم کے کوئی حادثے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے اگر آپ کا فرش گیلا ہو جاتا ہے کچھ آئل گر گیا ہے پانی گر گیا ہے فوری طور پر اس کو صاف کیا کریں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جلد واضی میں خود ہی لڑک جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں اچھا آہستہ آہستہ یہ ہماری کچوریاں اب ببل کرنا شروع ہو گئیں اب آج میں نے اس کی تھوڑی سی اور سلو کر دی ہے تاکہ پوری کچوری کو ہم نے بسکلی پکانا ہے اور آٹے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں کچوریاں تو ہم نے اس کی آنچ کو سلو کر دیا بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں بنائیں گے یہاں پر میں چکن بھی دیکھتی جاتی ہوں کیونکہ بونلس چکن ہے اور بہت ہی جلدی سی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ انسٹنٹ کچوریاں ہیں سبروسو نے ان کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے تیار کیا ہے کہ جب وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو آپ سبروسو کی کچوریاں نکالیں اور ان کو ریڈی کر لیں لائٹ سی گولڈن براؤن ہوتی ہیں تو میں ان کو نکال لیتی ہوں یہاں پر جو چکن ہے اس کی بھی میں نے آنچ کو تیز کر دیا ہے تاکہ اب اس کا جتنا بھی یہ پانی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چیز موزریلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں چیز ایڈر بھی تو ہم کیا کریں گے کہ موزریلا چیز ایڈ کریں گے اور ایک لاک سا کٹ کر لیں گے تاکہ وہ ہم رکھیں چکن کو ہلکا سا شریڈ کر لیں گے چاہے تو ہاتھوں کی مدد سے کر لیں یا پھر میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک بیٹر سے کر لیا کریں آسان ہو جاتا ہے یہاں چھوٹے چھوٹے چکن کے چنکس بھی رکھے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بنائیں گے رول وہ تمام لوگ جن کو چیزی فلیور اچھا لگتا ہے یہ رول ان کو ضرور اچھے لگیں گے ساتھی ساتھ اپنی کچوریوں کو بھی ہم دیکھتے جاتے ہیں ہستہ ہستہ ہماری کچوریاں بھی تیار ہو رہی ہیں یہاں پر ہماری چکن ریڈی ہو رہی ہے تو میں کیا کرتی ہوں چیز لے کر آتی ہوں آلپرز کا اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ موزریلا کے ساتھ تیار کریں بنائیں تاکہ جب ہم رولز کو سرف کریں تو وہ جو تھریڈز بنتے ہیں بہت زیادہ ٹیمٹنگ سے لگتے ہیں تو یہاں سے میں نے لے لیا ہے ایک بار آلپرز کی چیز کا اس بار کو کھولتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے لاؤگز جو ہیں اس کی کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہمارے لیے رولز بنانا آسان ہو جائیں اچھا کچوریاں بھی بڑے زبدست سے طریقے سے پھولنا شروع ہو گئی ہیں ہلکا ہلکا سا ان کو اسٹر کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج ڈرنک ہے ہمارے پاس ریڈ کوئین موکٹل جس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تمام چیزوں کو جسٹ مکس کرنا ہے گریپ جوس ہے اورنج جوس ہے سوڈا ہے ساتھی ہمارے پاس ہے لیمن جوس کرشی کا جائے گا اس میں جامشیری تمام چیزوں کو کریں گے بلینڈ اور تھنڈا تھنڈا آپ نے نکال لینا ہے جگ میں گلاسز میں اور اپنے گھر والوں کو سرف کر دیجئے تو چلیں یہاں پر جو چیز کا پیکٹ ہے یہ میں کھل لیتی ہوں موزریلا کی چیز ہے ہمارے پاس چلیں جی اب میں نے اس کی آنچوں کر دیا ہے تیز تاکہ ہماری کچوری جلدی سے ہو جائے گولڈن براؤن میں ایک عدد یہاں سے لے لیتی ہوں پلیٹ کچوریوں کو نکال دیں کیونکہ کچوریوں کو ہم جیسے ہی نکالیں گے اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس سے ایک عدد چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر ہم رولز کی فلنگ بھی کریں گے اور ہم نے رول کو فرائے بھی کرنا ہے ڈالڈا کوکنگ آئیل میں تو ایک عدد پلیٹ لے لیتے ہیں یہاں سے اور میں اپنی جو کچوریاں یہ نکال لیتی ہوں ایک عدد چھڑنا لے لیجائے تاکہ زیادہ فرائے آئٹم ہوتے ہیں تو وہ نکالنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے چلیں جی ہماری کچوریاں ہیں جو اچھی سی بن گئی ہیں میں ان کو نکال لیتی ہوں پلیٹ میں منٹوں میں تیار ہو گئی ہماری کچوریاں چھوٹا سا ہمارے پاس بریک ہے اور ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد کچوریاں ہماری ہو چکی ہیں تیار آئیل کی آنچ میں نے بند کر دی تھی دوبارہ سے کھول دیتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا میں نے کیا کیا ہے ایک تو موزریلا سٹکس ہم نے بنا لی ہے جو کہ آلپرز کی چیز سے تیار کی ایک عدد بار لیا اس کے لکس کٹ کر لیے دوسرا ہم نے لی ہے چیز اور اس کو ہم نے یہاں پہ قدو کش کر لیا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ میں ایٹ کرنے جاری ہوں یہاں پہ اپنے چکن میں یہ یہاں چلی گئی اور دو طرح کے رولز آج بن رہے ہیں ایک تو ہم موزریلا چیز کے ساتھ رولز بنائیں گے اور دوسرا ہم تیار کریں گے چیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو چکن ہے اس کا رول بنے گا تو یہ آپ نے کٹنگ کرنے کی ایک آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ یہ لوگ پورا آپ نے ایسے رکھا اس کو آپ نے سیل کر لینا ہے انڈے کے ساتھ بیسے انڈے کے ساتھ یہ ہے کہ بہت ہی زبردستہ سیل ہو جاتا ہے ایسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ باریک جو میدے کی ایک لائی سی تیار کر لیتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ اپنا رول بہت اچھے سے سیل کر سکتے ہیں یا پھر انڈا تو ہے ہی بہت اچھا آپشن بعض لوگ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے ایگ تو وہ میدہ استعمال کر لیں تو چلیں یہ اس طریقے سے ہمارا رول تیار ہو گیا بس چیز رول تیار کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا رول سیکیور ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوگا چیز باہر آ جائے گی بس صرف آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جتنا آپ کا لوگ کا سائز ہے اتنا ہی آپ نے تیار کر لینا ہے رول خوب اچھا سا لگا لیتے ہیں ایگ اور اس کو ہم رول کر لیں آپ کے سارے رول بھی ایک ہی طرح کے ریڈی ہوں گے تھوڑا سا اس کو کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ چپک جائے چلیں سینٹر میں بھی ایگ لگا دیتے ہیں ایک اور بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم چکن اور چیز رول تیار کریں گے تاکہ دونوں طرح کے رول ہم آپ کو سکھا دیں اور پھر تو ہے ہماری صرف جسٹ فرائنگ اور وہ ہم کر رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں جو رمضان میں بہت ہی زوردسی بچت بھی لے کر آیا ہے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ان کے پاؤچز بھی ہیں ان کی باٹلز بھی بہت ہی زوردسی ہیں تو آپ کو پاؤچز سمجھ آتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں جو آپ کی جے پر بھی رہیں گے لائٹ تو چلیں یہ تمام رولز جو ہیں یہ اس طریقے سے تیار ہو گئے اچھا ایک ہمارے پاس فیلنگ ہے یہ تو اس کے لیے میں یہاں سے ایک ادد اسپون لے لیتی ہوں نمک چیڈر چیز اس میں ہم نے آل پرز کی چیڈر چیز کا استعمال کیا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے سبرو سو کی چیکن چلیں ایک ایک ٹیبل اسپون ہم یہاں پہ بھر کے لے لیتے ہیں بس ایک ٹیبل اسپون بہت ہے اور بلکل اسی طریقے سے رول کریں گے جیسے ہم نے چیز رول کے لیے اپنے رولز کو رول کیا تھا سائیڈوں سے اس کو سکیور کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی رول کی پٹیاں مارکٹ میں اویلیبل ہیں تکونی بھی ہوتی ہیں چکور بھی ہوتی ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے رولز آپ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں در بھی تھوڑا سا ایک لگا دیتے ہیں چلے یہ تیار ہو گئے سائٹس پہ آپ اس کے کچھ تل لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے ایک نشانی رہے الگ الگ طریقے کے رولز کی آہ کالے والے تل لگا سکتے ہیں وہ بھی دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں یا تھوڑی سی کلونجی لگائی جا سکتی ہے ہلکا سا ایگ ووش کریں اور تھوڑی سی کلونجی کے جو کچھ دانے ہیں وہ لگا لیجئے اچھا آئیل کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا گرم ہونے کے لیے کچھ بھی کچھا یہاں پہ نہیں ہے صرف ہم نے جو ماندہ پٹی ہے وہ پکانی ہے بس باقی تمام چیزیں ہماری پکیویں ہیں اس کو میں تھوڑا سا اور ایگ لگا لیتی ہوں تاکہ یہ بہت اچھے سے سیل ہو جائے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو پریس کر دیں اچھا ماندہ پٹی جتنی فریش ہوگی نا آپ کے لیے رولز بنانا اتنا آسان ہوگا اور ماندہ پٹی اگر پرانی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو ہتنا بھی مروڑیں گے نا تو پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو فریش لیں ہمیشہ اور جب آپ لیتے ہیں دیکھا جیسے یہ والی کریک ہو رہی ہے نا تو اس طرح سے کریک ہوتی ہے چلے میں اس کو یہاں پہ سیکیور کر لیتی ہوں کیونکہ ہم تو یہاں پہ ایک ٹرن دیں گے ہی اس کو یہاں اکثر تیار کرتے ہوئے جو ماندہ پٹی ٹوٹ جاتی ہے اس کی مدد سے بھی جہاں جہاں کوئی یہاں پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو چلیں یہ بناتے جاتے ہیں اور کچھ جو ہمارے چیز کے رولز ہیں نا تھوڑا سا میں ان پہ اور ایگ لگاتی ہوں اور اس کو ہم فرائی ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں فرائی ہم ان کو کر رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں اور اس کو سیل کرنے کے لیے تھوڑا سا میں اور ایگ لگا رہی ہوں اندر ہم نے ایڈ کیا ہے چیز کہیں سے بھی اگر چیز آپ کا نکلا تو وہ آپ کے آئل کو بھی خراب کرے گا اور بہت اچھے سے اس کو ہر طرف سے آپ نے سیکیور کر لینا ہے چیز کا لگ جتنا میں نے آپ کو دکھایا اتنا ہی اٹ کیجئے گا بہت زیادہ بڑا بھی اٹ کریں گے تو وہ بھی نکل سکتا ہے تو چلیں ہم آنچ کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا تیز بریکہ ٹائم ہے اور یہ جو چیز والے ہیں نا اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جاتے ہیں اور ڈالڈا کوکنگ آئل میں میں ان کو کر رہی ہوں فرائی کچھ ہم آفیر بھی تیار کریں گے ان کو بھی فرائی کریں گے واپس آئیں گے بہت ہی زودہ سی ڈرنک بنائیں گے ملتا ہے آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں کیا کرتی ہوں میں چاہ رہی ہوں ہم نے جتنے بھی بنائے ہیں ہم ان کو فرائی کر لیں آئل بہت گرم ہو چکا ہے تو جن پر جلدی سے کلر آگیا ہے وہ بھی ہم نکال لیتے ہیں میں ہلکی آنچ پر رکھا تھا لیکن آہستہ آہستہ آل اچھا سا گرم ہو گیا اچھا یہ تو ہم فرائی کر رہے ہیں ساتھی ہم نے ڈرنک بنانی ہے جو کہ بہت ہی کوئک ہے تو میں جو جن پر کلر آگیا ہے یہ نکالتی ہوں اور ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈرنک کی طرف جن کے گلاسز ہم نے یہاں پر ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں رول ہم نے دو طرح کے بنائے تھے ایک میں ہم نے ایڈ کی تھی موزریلہ کی چیدر چیز ایک میں ہم نے ایڈ کی آلپرز کی موزریلہ اور چکن کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا آلپرز کی چیدر چیز کو ہلکا سا گریٹ کر کے اس کو بھی میں ٹرن کر دیتی ہوں اور یہاں پر ہم نے تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد سمپلی ہم نے اس کو نکال کے سرف کر دینا ہے تو چلیں یہ والا بھی رول نکال لیتے ہیں تاکہ یہاں کی ہمیں کوئی ٹینشن نہ رہے اور اب آ جاتے ہیں اپنی ڈرنک کی طرف کچھ دو تین رہ گئے ہیں اور وہ ہم کیا کریں گے بعد میں فرائے کر لیں گے چلے جی اس آئل کی کڑھائی کو بھی کہتے ہیں بن ویسے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بلینڈر میں ہی تیار کریں بنائیں لیکن پھوڑا سا بس ایزی ہو جائے گا تمام چیزوں کو ڈالیں گے مکس کریں گے ریڈی ہو جائے گا یہ چلا گیا اورنج جوس ساتھی ہم نے ایٹ کرنا ہے ریڈ گریپس کمبینیشن بہت اچھا ہے مزیدار ہے ساتھی ایٹ کر دیں گے لیمن یہ اس میں چلا گیا اور اس کا مین انگریڈنٹ کرشی کا جامشیری تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی ایٹ کروں گی جو کہ خالص ارقیات کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایک کترہ بھی پانی کا شامل کیے بینہ یہ اس کو تیار کرتے ہیں پانی میں تھوڑا کم ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ہم آئیس شامل کریں سوڈا ایٹ کرنا باقی ہے جو کہ ہم گلاسز میں ایٹ کریں گے تو اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیتے ہیں کسی چینی کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے چلے جی آئیس ایٹ کر دیتے ہیں اسے بھی بیدر ایسا ہے کہ آپ کی مرضی ہے آئیس شامل کریں یا نہیں لیکن اب فیل ہونا شروع ہو گئی ہے بھائی تھوڑی تھوڑی گرمی اور دل کرتا ہے کہ پانی جو ہے وہ تھنڈا ہو تو یہاں پہ چلڈ وارٹر لے لیجائے اور یہاں پھر آپ نے اس کو بھر دیتی ہوں چلے ساتھی ایٹ کر دیتے ہیں ڈرنکس اور ساتھی میں پھر شامل کر دوں گی اس میں سوڈا یہ تمام چیزیں یہاں سے ہٹا دیتے ہیں چکن اور چیز ہم نے رولز تیار کی ہے دو طرح کا فلیور آج ہم نے بنایا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا ٹرائز ضرور کیجے گا بنائیے گا اپنا فیڈبیک دینا مد بھولیے گا آپ ہمارے شو کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں سہری میں کوئی بھی چیز آپ سے مساؤٹ ہو گئی ہو وہ آپ نے نو ڈاؤن کر لینی ہے اور اب ایٹ کر دیتے ہیں سوڈا تو کمبینیشن بہت ہی مزیدار سا ہے ٹرائز ضرور کیجے گا ضروری نہیں آپ جامش شیری کے ساتھ بلکل سمپل سا ایک جامش شیری بنائے اس کی بہت ساری ویریشنز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں چلے جی گرمی کا افطار ہو یا سردی کا ڈرنکس نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے رولز ہم نے آج بنائے آلپرز کی چیز کے ساتھ سبروسو کی چکن ایٹ کی ساتھ ہی سبروسو کے آج ہم نے تیار کی کچوریاں کرشی کے جامش شیری کے ساتھ ہم نے تیار کیا ریڈ کوئین موک ٹل امید کرتے ہیں آج کا منیو اچھا لگا ہوگا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں میری اور میری پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا جتنا بھی ہیکٹک ہو جائے جتنا بھی بیزی ہوں ایک سے دو منٹ ضرور نکالیں افطار سے پہلے دھیر ساری دعائیں مانگیں پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنی فیملی کے لیے یقیناً مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت میں سادیا ملتے ہیں ایک بہت ہی ایک سائٹنگ سے شو میں تب تک کے لیے ٹیک کر اللہ آفرز موسیقی